اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 498 سورت دخان آخری پیج ہے آیاتیں 40 سے لے کر 59 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یقیناً بلا شبہ فیصلے کا دن ان سب کا طیش دا ہے ان سب کا مجتہ صفات میں جو مجرمین ہیں جیسے قوم سمود آد وغیرہ اور فیصلے کا دن سب کے سب کا فیصلے کا دن اب فیصلے کے دن کی ایک جھلک اس فیصلے کے دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا دیکھیں شیعہ ہے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اب جب دوست ان کا حامی نہیں تو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ شرک مشرک ہے مجرم ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی واضح کر دیا ہے کہ شرک کی معافی نہیں اب ایسے دن کے تعلق سے ایک استثناء بجو جس کے کہ اللہ جس پر رحم کرے تو سنئے بجو جس کے جس پر اللہ رحم کرے یقیناً وہ بڑا غالب اور رحم والا ہے آپ جانتے ہیں رحم اللہ کس پر کرے گا یہ اس کی مشیعت ہے جسے چاہے بخص دے جسے چاہے ذات دے اور اپنا فیصلہ پہلے سنا دیا ہے کہ مشرک اس کی مغفرت نہیں ہوگی تو بہرحال اس فیصلے کے دن اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے اسے علایدہ کر کے بیان کیا جا رہا ہے اب مجرمین کے عذاب کی جھلک یقیناً زقوم کا درخ زقوم یعنی ٹھوہر جیسا درخ کانٹے دار بدمزہ بدبودار تو یہ کیا ہوگا خبر آگے آ رہی ہے طغام العثیم کھانا ہوگا گنے گار کا عثیم عثم سے بعضوں نے جمع کا ترجمہ کیا ہے اور ہوتا ہے کبھی مفرد کا کبھی جمع کا تو گنے گاروں کا کھانا اب اس کی قیفیت کل محلی اغلی فی البطون کل محلی محلی آنے کیا تل چھٹ جیسے کہ تیل ہم پکاتے ہیں تیل میں تو تیل میں جو آخیر میں جو گاڑی چیز رہتی ہے وہ یا کہ پیتل تانبہ گرم کرتے ہیں پیگلتا ہے تو یہ گاڑاپن اسے کوئی تو پی نہیں سکتا مگر کہ سنینے کیسے کہ غلی الحمیم غلی آنے کیا کھولتا ہوا جوش مارتا ہوا گرم پانی کی طرح تو یہ انہیں پینے اور کھانے یہ خود پیٹوں میں جوش مارے گا کھولے گا تو کہا جائے گا خودوہ فاعتلوہ الہ سوائل جحیم پکلو اسے اس کو نظار کو گھسٹے بے لے جاؤ اسے جہنم کے درمیان میں اب جب جہنم کے درمیان میں لے جائے جائے گا پھر حکم ہوتا ہے دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں فوق رأسہ تو رازہ بر حمزہ رعن کے راہ پھر بہاو اس کے سر پر حمیم گرم پانی کے عذاب کا کھولتے ہوئے عذاب کو اس کے سر پر بہاو اچھا اگلی آیت کو غور سے سنیے گا دیکھیں دق سر پر کھلتے ہوئے پانی کا عذاب بھایا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ چک یا اللہ کہیں گے یا فرستیں کے ذریعے دق جہنمی سے انک یقیناً تو انت العزیز الكریم تو عزیز و کریم ہے اس کے معنی کیا اے چک اس لئے کہ تو بڑا صاحب عزت بڑا صاحب اکرام بنا فرتا تھا یہ مفہوم ہے اس کا پھر سے سنیے ذوق انک اے جہنمی چک اس لئے کہ تو دنیا میں بڑا عزیز صاحب عزت بڑا کریم صاحب اکرام والا اپنا کو سمجھتا تھا اور فرتا تھا انہا لاما کنتم بهی تمترون یہ ہے جس پر تم شک کرتے تھے تمترون جی اب پریزگاروں کا ذکر ہو رہا ہے تو سنیے انہا المتقین فی مقام امین یقینا پریزگار لوگ امن و امان چین والے جگہ پر ہوں گے اب وہ کونسی جگہ فی جنات و عیون باغوں میں چشموں میں اب اس میں ان کی کیفیت کیا ہوگی کپڑوں کی پہنیں گے کپڑے ایریشم کے سندو سے انہیں بارک استبر کے انہیں دبیز موٹے تو ریشم کے کپڑے اور کیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے مہگے گفتگوں گے تو یہ ہیں متقین کے لئے کپڑے تو بارک بھی ریشم کے اور دبیز اور موٹے بھی اس طرح یہ نعمتوں سے جو نوازہ جائے گا اس طرح مجید ہم شادی کر دیں گے نکاح کر دیں گے ان کا خوبصورت خور خوبصورت خورے بڑی آنکھوں والی خور جمع حورا اور عین جمع عینہ تو خور یعنی خوبصورت چمکدار اور عین بڑی آنکھ والی تو یہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی جنب سے نعمتیں ہیں تو نکاح کر دیا جائے گا ان کا خوبصورت خوروں سے اور بڑی آنکھ والی خوروں سے یدعون فرمائز کریں گے اس میں ہر قسم کے میوکا اور کیسے دل جمعی دل جمعی سے آمنین دلچسپی سے امن سے سکون سے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمَ حَذَابَ الْجَحِيمِ اب یہ متقین اس میں جو موت ایک دفعہ آئی ہے وہی اب دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکیں گے بس ایک ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور اللہ نے انہیں بچا دیا جہنم کی عذاب سے دیکھیں وَقَا وَ وَقَا وَاوْتَوْا الْغَا ہے وَوَقَاهُمْ وہ اسی سر تقوی یعنی خود بچو فَضْلًا مِّن رَّبِّك غَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعُوِيمِ یہ فضل ہے تیرے رب کی جانب سے اور یہی بڑی کامیابی ہے فضل آپ جانتے ہیں کہ ایک تو ہمارے اعمال کا نتیجہ اور فضل اس سے اوپر ہے جیسے حدیث شریف میں بھی ہے کہ جان لو تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بھی تو فرمائے کہ ہاں مجھے بھی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل میں دھاپ لے صحیح بہت تو یہ ہے فضل تو ایک تو ہمارے اعمال اس کا اجر ثواب اور یہ فضل یہی بڑی کامیابی ہے یہ رسول سے کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فَإِنَّمَا يَسَّرُنَاهُ بِلْحِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَوَكَّرُونَ یقیناً اب یہ ہو کون یسرناہو کلام پاک کو تیری زبان سے آسان کر دیا ہم نے تاکہ وہ سمجھے کہ اللہ کہ رسول اس کی زبان اور وہ تلاوت کرتے ہیں سمجھاتے ہیں یہ سب کیوں تاکہ وہ سمجھے مگر اگر نہ سمجھے تو فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ تو اے رسول آپ انتظار کیجئے بے شک وہ انتظار کرتے ہیں تو آپ کس کا انتظار کیجئے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے اور وہ کس کا انتظار کریں گے وہ تو یہی سمجھتے تھے بلکہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے بوتوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس پر ان کی آفت آئے گی تو وہ انتظار کرتے تھے آپ کے موت کا اور آپ انتظار کریں گے آپ کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے چنانچہ یہ ہوا کہ فتوات حاصل رہی کامیابی ہوتی رہی اور اسلام کا غلبہ ہوتا رہا ہوتا رہا تو بہرحال آج کے صفحہ جو ہے آخری ہے دکھان کا اور کچھ اس میں ہم نے آیات کی وضاحت کی ہے تو اسے خیال میں رکھے گا جیسے کہ کیسے ترجمہ کیا جائے اس لئے اگر آپ گور کریں گے نا دیکھیں انسان صرف پڑھ لے جیسے پڑھ لے ذوق انک انت العزیز القریم اب نہ اس ترجمہ دیکھا نہ مفہوم دیکھا تو ایسے ہی گزر گیا اس کا نام کیا اس کا نام پڑھنا نہیں بلکہ ترجمہ دیکھیں اب ترجمہ صرف یہی ملے گا کہ چک اس لئے کہ تو عزیز القریم ہے تو کیا عزیز القریم یہ ہے تدبور اب صرف یہوں کہو کہ تو عزیز ہے تُو غالب ہے تُو کرم والا ہے تو یہ ایک جہنم میں کیوں کہا جا رہا ہے تو یہ ہے تدبور کہ کے مطابق کہ تو اپنے آپ کو عزیز و کریم والا بنا کر پھر تھاتا یہ کہا جا رہا ہے کسی طریقے سے فضلم من ربک کہ فضل کیا ہوتا ہے عجر کیا ہوتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے تدبر اور یہ حکم ہے افلا یتدبرون القرآن تو پھر ملتے ہیں کل دوسری صورت کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی